اسلام علیکم آج میں بنانا سکا رہی ہوں مرخ چھولے اور اس کی خاص فرمائی جو ہے وہ مجھ سے سنم عباسی نے کی تھی اور یہ جو ہے وہ میں دیڈکیٹ کروں گی سرم عباسی کو ہرہ تاہر فرانہ زشان ما سوما زرم کو اچھا اس کے لیے جو چیزیں چاہیے اس میں جو ہے وہ چکرن میں نے لی ہے 1,5 کلو زیرا 1 table spoon تین میڈیم سائز کی میں نے پیاس لیا اور اس کو بارک کٹ کر لیا اس کو فرائی کروں گی حلدی 1 table spoon ریڈ چیلی پاورڈر 1 table spoon چاٹ مسالہ 1 teaspoon گرم مسالہ 1 teaspoon 1 tablespoon کسوری میتھی 1 tablespoon دھنیا 1 teaspoon بلیک وائٹ پیپر ادرک لہسان کا پیسٹ 1 tablespoon دہی ایک پیالی لی ہے میں نے تقریبا ایک پاو کے قریب ہری مرچیں چھے سے ساتھ یا آپ اگر زیادہ پسٹ کرتے تو زیادہ ایٹ کر سکتے ہیں ہرا دھنیا garnیشن کے لیے چنے جو ہے وہ میں نے 1,5 کلو لے لیا ہے اور اس کو میں نے رات پھر بھگو کے رکھا ہے اس سے یہ سختی جو ہے اس کی کم ہو جاتی ہے اور اس کو توڑنے میں بھی آسانی رہتی ہے اب یہ گلنے میں بھی آسانی رہی گی تقریباً 1,5 کلو کے چنے اور رات پھر بھیگے ہوئے ہیں اس میں اب میں پانی ایٹ کروں گی اس کے ساتھ جو ہے وہ میں مسالے بھی ایٹ کر رہی ہوں زیرہ 1 ٹی بل سپون بلیک پیپر 1 ٹی بل سپون حلدی لال مرچیں 1 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی بل سپون کھڑا مسالہ اس میں لانگ بادیاں کی پھول اور دارچینی اس میں میں ایٹ کر کے اس کو بوائل کروں گی تاکہ اس میں جو ہے وہ ٹیسٹ آ جاتا ہے اور اس میں تھوڑی ٹی مارٹر میں نے دو لیا ہے میڈیم سائز کی ایٹ کریں ایٹ کریں ایٹ کریں پیسٹ 1 ٹی بل سپون اور 3 سے 4 ہری مرچیں یہ سب ایک ساتھ مکس کر کے اب میں اس کو بوائل کروں گی اور بوائل کریں اس میں مسالے ڈال کریں میں اس لئے بوائل کر رہی ہوں تاکہ اس میں جو ہے چنے میں بھی اس کا ذائق آج پھر چکن بنائیں گے تو اس میں ایٹ کر دیں گے اسے جو ہے وہ ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے پانچ منٹ کے لئے اس کو ٹیسٹ آج پہ پکائیں جب اس میں اوپر بوائل سا آنے لگ جائے تو آپ اس کی ہاں سلو کر دیں اور اس کو ڈھک کر پہ پکائیں 45 to 50 minutes یا پھر اتنا جتنا کہ اس میں گل جائے پیتے میں آرام سے گل جاتا ہے ایک گھنٹہ لگتا ہے تقریباً اگر آپ چاہیں تو اس میں بیکنگ پوڈر بھی ایٹ کر سکتے ہیں 1 teaspoon چنے جلدی گل جاتا ہے میں نے اس میں ایٹ نہیں کیا ایسے ہی گل جاتے ہیں پھر اس وجہ سے اس کو ایسے ہی بوائل کرتی ہوں اور اگر آپ چاہیں تو اس میں بیکنگ سوڈا ایٹ کر سکتے ہیں اور اتنا پکائیں کہ چنے پھر اچھا سے گل جائیں چنے جو ہیں جو بوائل ہو گئے ہیں اور یہ تقریباً ایک گھنٹہ لگا ہے اس میں بوائل کرنے میں اس کو اور یہ چنے جائیں اس طریقے سے اتنا ہی بوائل ہو گئے ہیں کہ اس کو اس طرح توڑو تو یہ میش ہو گئے ٹھیک ہے اوائل تقریباً میں اس میں وائن کپ کے قریب استعمال کروں گی اس میں پیاز براؤن کر کے تھوڑا سا گریوی پی اس میں نکال کروں گی بھگار کا اور جو ہے وہ بات میں تھوڑا سا آئل اور براؤن پیاز کو میں اس کو نکال کروں گی پہلے جب تریار ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ آخر میں اٹ کر دیں گے پیاز جو ہے وہ میں اس میں اٹ کر دیں گے پیاز جو ہے وہ میں نے براؤن کر لی ہے اب میں اس میں سے آدھی سے زیادہ نکال لوں گی اس کے ساتھ تھوڑا سا گھی بھی کیونکہ جب چنے میں جا لے جاتے ہیں تو اس کے بعد گھی جو ہے وہ سالن اور کم ہو جاتا ہے اس میں تو یہ اوپر سے جب بھگار ڈالی گا تو جب اٹ کر جائے گا ٹھیکن ڈال کے میں تھوڑن سے اس میں پانی اٹ کر دیں گے کیونکہ پیاز ہے وہ براؤں زیادہ ڈالک ہو جائے گی تو پانی 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 اٹ کر دیا ہے اب میں اس میں مصالے اور دوسری چیزیں اٹ کر رہی ہوں مرچیں دھنیا کالی مرچیں کھلدی کھلدی پیٹ مسالہ گھرم مسالہ اس سارے سپیس کے ساتھ آپ چکر کو چکرکے سے بھولیں پانی 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 مضاب پانی کھلد گھن دہی کو اچھی طریقے سے پھیٹ لیا ہے اور دہی کے ساتھ اچھی طرح سے گھن جائے دہی کے ساتھ اچھی طرح سے گھن جائے چنے جو ہم نے بنا لیا تھا ہے چنے جو ہم نے بنا لیا تھا ہے پھکا لیا تھا اس کو اب چکن کے ساتھ میں نے اس کو ایٹ کر دیا ہے اب چنے جو ہیں وہ گلے میں ہیں لیکن آپ اس کو تھوڑا تھوڑا سا اس طریقے سے میش بھی کر دیں سارے نہیں تھوڑے تھوڑے سے کرے گا بلکل اسے جو ہے وہ تھوڑا گاڑا ہو جاتا ہے یہاں آپ سے مرش ہو گیا اسے جو ہے اس کی گریوی جو ہے جکے گاڑی ہو رہی ہے ہرہ دنیا تھوڑا سا میں اس میں بھونتے وقت ڈال رہی ہوں پھرسوری میتھی پھرسوری دو گلاس کے قریب میں اس میں پانی پھرسوری آج تیز کر کے جب اس میں اُبال آنے لگے گا آج سلو کر دوں گے اور 15 سے 20 منٹ کے لئے اس کو پکانا ہے پھر اس کے بعد میں بھگار بنائے ہوئے تھا وہ اس کے اوپر ایڈ کر کے پھر اس کو سرف کروں 15 سے 20 منٹ ہو گیا ہے اور جف ہے اس میں تھوڑا میں نے کم لیا تھا اور اس کا بھگار بنائے نکال گیا تھا اب میں اس کے اوپر اس کو ایڈ کر رہی ہوں ہری مرچیں ہرا دھنیا یہ آپ کا مرچ چولے جہاں ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو سرف کر دیں گے ملتشہ وہاں 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 موسیقی